نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سلیم جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف طرح کی آپ کے پاس خبریں جو نہ آتی رہتی ہیں تو آج بھی میرے ساتھ ایک فیملی ہے جو کہ بھٹا مزدور ہے میاں بیوی بھٹا مزدور ہے بھٹوں پہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو بہت بدترین طریقہ سے مارا گیا وہ اس وعیے سے مارا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو ان کے تین بیٹے ایک بیٹی ہے اپنے بچوں کو یہ سکول بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں اس بات کا سیدھے الفاظ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ادھر بھٹوں پہ کام کروائیں وہ کیوں سکول جاتے ہیں اب بھٹا مالک کے بچے اور ان کے جتنے بھی کاریندے ہیں سب کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں جو بھٹوں پر ملازم کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کو یہ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجے تو اس وقت میرے ساتھ ہے بھائی حمید مسیح اور ان کی میسیز ہے نسرت بی بی تو ان سے جو بھی واقعہ ہوا ہے ان سے جو اس کی تفصیل جانتے ہیں جی میری بھائی تانو کیسے تو وہ پتھے والے ہیں جیتے تو سی کام کر دے تانو کیسے تو انہیں مارے ہیں کام دی بھائی تو مارے آئے گیا اچھا کام نہیں تُسے کار دے کام کر دے کام کر دے گیا جو ٹھیک نہیں بندہ ہوئے تو پھر جائے کی تانو ہویا کیا میرا بازو نکل گیا اگا سی اچھا میں بازیگا رہے ہیں ساڑے روسیاں جو انہیں تو جوڑ گڑا کے آیا اچھا اے ساڑ تانو کی میں لگیتے ہیں اچھا میں انہوں نے کام کر دے گیا پتھے تھے کام کر دے تانو ساٹھے لگی سی اچھا ٹھیک ہو گیا یہ بھائی کو بھٹے پہ کام کر دے چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ کام پہ نہیں تھے جا رہے اور انہوں نے اس پہ بھائی پہ تشدد کیا حمید مسیح بھائی پہ تشدد کیا کنے کنے ماریا تانو میں ملازمانے ماریا پولس آلیا پولس آلیا کار بلا کے خبن میں بچے ساوت لگا وہ چاہتری بھائیٹ ہوں پتھے مار انہوں نے کام کر دے گیا کہ اس سے کام کیا تو دے گا وہ چاہتر پیس نہیں ہیں کئی سی کینے ٹھیک ہو جائے وہ الصوت کام کrul کے تو تانی лич Lok کو تانی لڑا کنی ماریا اچھا ٹھیک ہو گیا بھائی تسی بینو ہے گالدوسو کہ تاڑھے بچے آنو سکول جو تسی اپنے بچے آنو پیجے اوہ کے سوائے تو پتھے والے تاڑھے بچے آنو سکول نہیں جاندے دے وہ بھائی جی کہیں دے کہ کام کرنگے تو زیادہ کرنگے لیکن پھر ساڑھا زیادہ کام ہوئے گا نہ ساڑھے تو پیسے نہیں مانگا گے اس تو ساڑھے بچے آنو کہیں دے کہ سکول نہ جاندے کام کرنگے تسی کی چاندی ہو اس نے کہا بچے پڑھیں دے کہ آپ سے ہی میند کا لیے چھوڑا وہ بچے پڑھیں گی تے پڑھیں دے کہ اس طرح پانچ لگ کرنگے تو اچھا ٹھیک کام کرنگے تسی کی نکو ہو جاندی کہ مہین یہاں ہفتے ہیں ہفتے ہی ہفتے ہیں ساڑھے ہاں ہفتے ہیں کہ پھر ساتھ ازار پانچ چھے ازار ایک بچے تو قمال ہنے اچھا وہ چاہر ہیں کہ نالے ہیں کہ بچے بھی لگے ہیں تاکہ جیڈانا کرزہ تہاکہ جلدی اتراؤ سکو اور بچے بھی نال ملکے جیڈانا ہم اس کا سکتہ ہے ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہو چاندیں ٹھیک ہو گیا اس کیا بچے یا پڑھنی دینے ہیں ہاں جی بچے کی تکلاش سے پڑھنے ہیں بھاجی ایک پنجوی سے پڑھتا ہے ایک چوتھ سے پڑھتا ہے دو بچے دوسری کلاس سے پڑھتا ہے ہمیں مسیح کریں گے ہیں چلو کم سے کم دین تے واریوں سمجھ آجائے کم کلام پڑھنا آجائے خدا کیسے را چانتا ہے انسان تو کیسے رہنا چاہیے کیسے را بولنا چاہیے اور کس طرح لوگوں چلنا چاہیے اپنی بیوی، اپنے ماں، باپ، اپنے بچیانا لوگوں تے نالکی میں چلنا چاہیے آج سب کچھ کلام دے وچے لہی چاہیے تو میں کم سو کم انہوں نے آ پڑھنا آجائے جو تو آج ہے نا تے انتے پر کی گالی کو نہیں تے انتے پڑھ لیا سمجھو تو سی دنیا تے ہار شائع پڑھ لائیں دے جے جی نسرت باجی دیکھیں آپ ہماری بہن ہیں یہ بھائی ہیں بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں آپ ان سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی اپیل کرنا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں جی بھائی میں اپیل کرنا چاہ رہی ہیں کہ ساڑھے بچے پڑھ لے جان ساڑھے بچے پڑھا نہیں دیں دے تے اے پڑھ جان مسیح تعلیم پا جان تے ساڑھے واستے اسی اے ہو کہنے کہ اسی دن رات میند کر کے تے اے نہ بارے سوچے آجائے اسی ایک درہاز کرنے جی ناظرین ابھی آپ نے بھائی حمید کی اور نسرت باجی کی یہ بات ساری سنی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مسیح تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں آگے بڑھیں نہ کہ یہ بھٹوں پر ہی اپنی ساری زندگی خراب کرسے آپ جو بھی بہن بھائی اس وقت ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں بھی کہ آپ اس فیملی کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور اگر مالی طور پر ان کی امداد ہو سکے تو نیشنل نیو سے آکے رابطہ کریں تاکہ ان کو اس بھٹے کی جو غلامی کی زندگی ہے وہاں سے چھٹکارا دیا جائے اور ان کے بچے آگے پڑھیں اور مسیح تعلیم کو اور مسیح یسو کو وہ جانے آپ کی دعاوں کی اور آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس فیملی کو نظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیارا کو اجازت دیجئے گا اگلے شو کے ساتھ پھر آپ سے ملے گے بہت شکریہ موسیقی